موسیقی ایک ایسی جیت جس کا ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے یار کہتے ہیں نا دھو ڈالا تو کل وہی یہ ہے سر توڑ گا اور اس کے اوپر جب میمز آئی ہیں اس کو تو جو انجوائے کیا میں اچھ کے بعد میں کہتا ہوں اور بڑی عرصے کے بعد بڑی یونیک قسم کی میمز آئی ہیں نہیں تو امیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے خلاب میمز بدھ رہی ہوتی تھی پاکستان اس کے اوپر لیکن اس دفعہ بہت بزایا ہے یار کیوں نہ ایسا کریں کچھ میمز ہم اپنے آڈیونس کو بھی اپنے پروگرام میں دکھائیں میرے خیال میں کر لینے چاہیے کیا خیال ہے بلکل جناب کرنی چاہیے میمز نہیں کالی ہے بہت لی پیارے تم نے ہماری اب ہماری باری یہ دیکھیں نا پہلی میمز آئی تھی یہ سکرین پہ بھی آ رہی ہوگی پہلی میمز دیکھیں کتنے آدمی تھے رہے سرکار دو اور شولے مووی میں تھے بھی دو ہی آدمی اور اسی طرح آج یہ شولے پاکستان نے بنائی ہے اس میں بھی دو ہی تھے بھائی سر یہ جو پاکستان نے شولے بنائی ہے اس کا ڈیریکٹر کون ہے بابر آزر اگلی میں یہ جناب اگلی میں یہ جناب یہ شاندیتاں لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کیوں جی نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یہ جناب میہ بیوی ہے انوشکا جو ہے وہ بینٹی افسوس کر رہی ہے اور یہ میں نے سنایا کہ تین چار گھنٹے تک نہیں اٹھ سکے تھے اب اس میر کے بدا اچھا جی نیکس اکشے کمار تھا جس طرح ہر بچان سنگھ جو ہے وہ بہت زیادہ بھدک بھدک کے کہہ دے واک آور دے دو یہ کر دو وہ کر دو بڑے بول نہیں بولنے ساہی ہے ایک بلکل نہیں بولنے تو یہ دیکھیں یہ بھی بڑے بول والا ایک شخص ہے جناب اکشے کمار یہ گرونڈ میں کھڑا ہوا تھا بائی کے چوکے کے اوپر وہ آورتھو کے چوکے کے اوپر ہنس رہا تھا اور سارا دن ٹرینڈ رہا ہے پنوٹی کے نام سے پورے سوشل میڈیا پر پنوٹی 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 ابھی تک ہوگا میرے خیال تو یہ جناب اکشے کمار لائف فرم سٹیڈیم اس کے بعد پر لے صحیح سٹیڈیم میں اسی ٹائم سے ہی نہ شروع ہوگی پنوٹی صحیح بات ٹیم کے اوپر لے جی یہ کتنے آدمی تھے رہے ایک دبا پھر آگئے اس دبا مودی صاحب پوچھ رہے ہیں کولی کہتا ہے سردار دو ہی تھے جنہوں نے کٹ کٹ کے ہماری ایسی کی تیجھ کر دی ہے بچارے اکرابل حسن صاحب ہوسلا دے رہے ہیں اس میں بھی کوئی سکینڈل نہ من جا اگلی میو ہے جناب یہ تو کام کا یہ رہی ہے نیوزیلیڈ کو کہہ رہے ہیں اچھا جی اس کے بات ہے جی now you understand why we ran away اچھا ویران کولی کو کہہ رہے ہیں نیوزیلیڈ کو کیاپٹر اب تجھے پاپر لگا ہم کیوں بھاگے تھے ان دونوں ٹیمز نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا یہ انگلینڈ بھی بیچ میں شامل ہے کیونکہ جو تھریڈز تھی ان کا سورس رو کو کہا جاتا ہے تو مبینہ طور پر یہ باتیں ظاہرہ سامنے آئی ہیں انڈیا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ دور رہیں آپ ان کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں جو میں نے کل پروگرامز وغیرہ ان کے سارے دیکھیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ انڈیا نے پوری یعنی ہم لوگوں نے پوری کوشش کیا ہے کہ پاکستان کو الگ کر دیا جائے کرکٹ سے بھی اور سفایتی طور پر دنیا سے دنیا سے یہ ان کی پالیسی ہے لیکن آشتہ آشتہ وہ خود ہوتا جا رہا ہے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اور کرکٹ کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ بہترین انتقام اچھی کھیل اچھی کھیل ہے جو آپ پیش کرتے ہیں گراؤنڈ ہمارے کرکٹ ٹیم نے کہا ہے ہم زبان سے نہیں بولیں گے ہم بیٹ سے بولیں گے بھائی سر فخر سے بلند کر دیا بہت مزا ہے اور الحمدللہ پرفارمنس ہے تو یہ جنہا میم تھی کہ ہم کیوں بھاگے تمہیں پتہ چلا وراد کولی اگلی میم میں جاہ کریں کولی کو انصاف دلانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا ایک راول ہے انٹرسٹنگ آگے آئے کیا بات ہے بابر آزم نے ہندوستان فدہ کر لیا بلکل کیا اس کے اوپر لکھا مینوائل اے آر وائے جذبات میں بیٹھتے ہوئے مطلب اتنے زیادہ جذباتی ہو گئے یہ اے آر وائے کا ٹکر ہے جو کہ ریل ٹکر ہے بابرے آزم اچھا لکھا ہے بابرے آزم بابرے آزم بابرے آزم نے بابر آیا تھا ہندوستان میں یہ وہی ہے بابرے آزم نے ہندوستان فتح کر لیا لیکن یہ جذبات میں میرے شاہر میں نہیں لکھا یہ جان بوچھ کے لکھا ہے بابرے آزم پھر کیوں لکھا ہے بابر آزم لکھتے ہیں بلکل بلکل یہ انہوں نے کیوں سمجھے کہ کومیڈی کی ہے سیریس کومیڈی چھیڑا ہے چھیڑا ہے چھیڑا ہے کل شام سات بجے انشاءاللہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہر کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اچھی امید ہے جی دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوتا ہے اس سے اگلی میم جو ہے کمال پورے دنیا کو یقین ہو گیا کہ بی بی جی کے پاس نے ٹوٹے ہوتے ہیں یار یہ امپائروں سے ایک چیز یاد آئی یار امپائر کو کتنے دیر کے بعد یاد آئے کہ جی اس کی بال جو ہے مرلو ہیں انیس میں آور کی جو آخری بال تھی کافی دیر بعد وہ ہوئی اور اس سے کافی فرق پڑ گیا پانچ سات سکور کا فرق پڑ گیا وہ درو بھی ہو گیا تھا جی اس سے آگے ہے جناب یہ ایک بہت ہی مشہور لائن ہے اور یہ لائن آئی ایس آئی سے نہیں آئی ایس پی آر سے آئی آئی ایس پی آر سے انڈیا کو یہ پیغام دیا تھا وی ویل سرپرائز یو اور آج پھر انہوں نے سرپرائز کرتے ہیں اس دفعہ جو ہے وہ بابر آزم نے اور اس کے سکورٹ نے ہماری ٹیم نے پھر سرپرائز کرتے ہیں بہترین جی یہ دو ہمارے بھائی اور ان کی دو بیگمار دو کپلز موجود ہیں بلا عنوان ہوتا ہے یا بلا تفسرہ ہوتی ہے ایک تصویر بج اس کو سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے بھائی پوگو دیکھیں آجا میں کہوں شوئے پھر ٹیم میں کیوں آئے سرپ اینڈ پہ جو مسود بھائی کو اس کی جدنی سمجھ آئی کسی کو بھی دی آئی بہرال باقی لوگ پوگو دیکھیں اینڈ پہ جی چیک کریں اینڈ پہ سر آپ کی فیوریٹ جو آ رہی ہے جناب یہ دو میزائل ابھی صرف ہم نے چلائی ہیں بابر میزائل اور شاہین میزائل ابھی ہمارے پاس غوری اور اس کے بعد پھر مزید کئی اور میزائل چلائیں ابابیل وغیرہ پڑے ہوئے صرف دو میزائلوں کے باہر ہے جی بابر اور شاہین اچھا اب آپ کو پتا چلا ہم نے اپنے میزائلوں کے نام یوں کیوں رکھے ہوئے ہیں یہ گیم ہے یہ ایجنسیوں نے بابر اور شاہین کیوں رکھے لاؤں بتائیں بتائیں انسی نہیں رکھے ہوئے انسی نہیں رکھے ہوئے کہ آپ چل لے دے کہیں تو استعبال ہو کہیں تو استعبال ہو یار اچھتاں گو خوشی کا موقع تھا تو خوشی میں انچوائی کیوں نہیں کریں گے جناب کریں گے ہم بھی تو اتنے مناتے ہیں پانچ میچ ہم ورل کپ کے ٹی ٹوئنٹی کے ہارے ہوئے اور ویسے انڈیا سے ہم جیتے ورل کپ میں ہمیشہ چاہے وہ بندے کا ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں سو سنار کی ایک لہار کی ہم نے پھر جناب ایک لہار کی ماری ہے ان کے میڈیا میں ہربجان سنگھ کا میں نے پھر انٹرویو دیکھا ہے اس نے بڑا اپریشیٹ کیا پاکستانی ٹیم کو اور کرنا بنتا تھا ان کے پاس کوئی راہ ہی نہیں کہتا ہے ور لے لو لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اپنی اپنی بولیورڈ کے کچھ ایکٹرز نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا بابر کو ظاہر ہے بند ہے اب تو کہیں ون سائیڈ ون سائیڈ وکٹری تھی اگر ٹف بھی ہوتی نہ تو یقین کریں ان لوگوں نے اس طرح سے نئی کابو آنا تھا ان کا یہی حل تھا کہ ون سائیڈ کرشت ریورڈ ریکارڈ بنے پہلی بال سے ہی ون سائیڈ ہو گیا تھا تو یہ واقعی پہلی بال سے ہی اس میچ کا فیصلہ نظر آنے لگ گیا اور آخری بال کھیلنے تک ون سائیڈ میچ رہا اس میں کوئی شک نہیں اور ویلڈن ریزوان اور بابر بابر کی میں نے ابھی تقریر بھی سنی ہے جو اس نے اپنے ڈریسنگ روم میں ملی لڑکوں کو دیئے جو ہو گیا سو ہو گیا چاہے ہم ہارے تھے اس وقت بھی بابر آزم نے یہی بیان دیا تھا میچ سے پہلے جو جانے سے بھی پہلے پاکستان میں اس نے کہا تھا کے پریس کانفرنس بے کہ ہمیں پیچھے کیا ہوا اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک ٹورنمیٹ کھلنے جا رہے ہیں اور اس سے جیتنے جا رہے ہیں بالکل ایسے اور بھی آج پہلا مہت جیتنے کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ پیچھے نہیں دیکھنا ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہے جیت کے بھی ہم نہیں بدلیں گے over نہیں ہوں گے over excited نہیں ہوں گے اور ہار کے ہم depressed نہیں ہوں گے وہ کہتا ہے جس کے پاس ball آئے وہ اپنا 100% دے جس کے پاس ball آئے وہ اپنا 100% دے یہ ہی ہونا چاہیے اور شہین اپریزی نے بھی بہت اچھی balling کی ہے بہت لاچواہ balling کی ہے جی بڑا اچھا use بھی کیا گیا اس کو shard بھی تو اپریزی صاحب کی مل گئی ہے نا دسوالی ایک میم آپ بھول گئے بڑے پیارے الفاظ سے ہم شامل نہیں کر سکے بڑے پیارے الفاظ سے کہہ رہا ہے وہ اپنے ٹیم کو جا کے ویراد کولی اوے کمینوں انہوں نے catch کرنے سی کچھے 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 کوئی شک نہیں ہماری فلڈنگ بہت اچھی رہی کچھ ڈراؤپ نہیں کیا ریزوان کے جو catch تھے ایک ڈیڈر سلپ پہ جا کے اس نے اٹھا دائیں مار کے catch یہ دیکھیں کہ اس age فیکٹر میں اور اتنے بڑے نام کے ساتھ شوئے ملک جو ہے وہ اگر چوکے روکنے کے لیے on the line ڈائیوز لگا رہا ہے تو بارڈی لینگویج بتا رہی تھی جی پلیئرز کی باقی یہ جیتنے کے ٹیم ہو رہی تھی اور یہی بارڈی لینگویج آگے بھی ہمیں چاہے ویشو آل دا پیس وہ لوگ رو رہے ہیں اپنے پانڈیا کو رو رہے ہیں اس کے کردار کو رو رہے ہیں اس کو بیک انجری ہوگی تھی پھر اس کے کندے میں انجری ہوگئی اس طرح کے بڑے رولئر اپے ان کے چلتے رہیں گے جب کوئی ٹیم ہارتی ہے تو اس کی خامیہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ نے یہ شوئے انجوائے کیا ہے تو ہمیں سبسکرائب لازمی کہہ لیجئے کہ ہم اسی طرح برڈ کپ میں اسی طرح کی مزے مزے کی میمز اس لئے گیاد رہیں گے آپ کے سامنے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ